اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عثمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دو وائس آف ایشیا امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست و خیر و آفیت ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں ناظرین بات کریں گے ترک مرد میدان جناب طیب اردگان کے حوالے سے جو اپنے ندر بے باک اور دلیرانہ طرز حکمرانی کے لیے نہ صرف مسلم دنیا میں مقبول اور مشہور ہیں بلکہ وہ عالمی سطح پر بھی اپنی ایک نمائع حیثیت رکھتے ہیں ایک طاقتور اور ایک جاندار شخصیت کے طور پر پہچانے جاتے ہیں اور آج انہوں نے اپنے امریکہ دورے سے پہلے ایک ایسا بیان دے دیا کہ جس نے نہ صرف مسلم دنیا کو حیران کر دیا ہے بلکہ خود ترکی کی عوام اور سب سے زیادہ یورپی یونین کو انہوں نے حیران و پریشان کر دیا ہے کیونکہ وہ ترکی جو چوبیس سال سے درخواست دیئے بیٹھا ہے کہ مجھے آپ یورپی یونین میں شامل کریں اس ترکی کے صدر نے آج ایک واضح اور واشگاف الفاظ میں یہ بیان دیا ہے کہ جناب اگر یورپی یونین ترکی کو اس یونین میں شامل کرتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم بھی راستے جدہ کر لیتے ہیں ایسی کوئی خاص ضرورت ہمیں بھی نہیں ہے یعنی ناظرین اس بیان نے خود یورپ کو انتہائی تشویش میں ڈال دیا ہے کیونکہ یہ وہی یورپ ہے جس کے نخرے آسمان پر تھے اور ایک کے بعد ایک شرط ایک کے بعد ایک کنڈیشن جو تھے وہ ترکی کے سامنے رکھتے تھے آپ ایسا کر کے دکھائیں اب آپ ایسا کر کے دکھائیں اور آج ترکی کے اس بیان کا سیدھا سا مطلب ہے کہ جناب اب آپ کے نخرے کرنے کے دن ختم ہو چکے ہیں یعنی ناظرین ترک صدر کے اس اعلان کا کیا مطلب ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں وہ بھی انتہائی دلچسپ ہیں جو کہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں لہٰذا اسے آخر تک ملاحظہ فرمائیے اور ناظرین ہمارا نیا چینل جو ہم نے عثمان خان آفیشل کے نام سے شروع کیا ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہم نے دیا ہے اس کا آپ وزٹ کیجئے اور وہاں پہ بھی آپ کی دلچسپی کے لیے بہت سی معلوماتی ویڈیوز موجود ہیں اسے سبسکرائب کیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ اور آب آتے ہیں ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف کے آخر وجہ کیا ہے ترک صدر کے اس بیان کی ناظرین سب سے بنیادی وجہ اور پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو نیٹو فوج اس وقت یورپ کی حفاظت کے لیے موجود ہے اور جس کے سہارے یورپ جو ہے وہ خود کو روس کے خلاف محفوظ تصور کر رہا ہے اس نیٹو فوج میں سب سے بڑی فوج امریکہ کی ہے اور دوسرے نمبر پر سب سے بڑی فوج اگر کسی ملک کی ہے تو وہ ترکی کی ہے ساڑھے چار لاکھ سے اوپر فوج جو ہے اس میں ترکی کی شامل ہے یعنی جرمنی فرانس اور اٹلی وغیرہ سب اس سے نیچے آتے ہیں لہٰذا اگر آپ یورپی یونین کو دو ٹھکا سا جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب ہم آپ کو شامل نہیں کرتے تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے وہ نیٹو اتحاد سے بھی علیتگی کا اعلان کر دے اور یوں روس کے مقابل نیٹو اتحاد کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھجکہ ہوگا کہ اس کی چالیس پیصد طاقت ہی چلی جائے دوسرا اہم ترین اور بنیادی نکتہ اس میں یہ ہے جس کی بنا پر جناب طیب اردگار نے یہ بیان دیا کہ اس وقت پورے یورپی ریجن میں اگر روس کسی ملک کی بات مانتا ہے یا اس کی بات کی عزت رکھتا ہے تو وہ فقط ترکی ہے ترک صدر طیب اردگار اور روسی صدر ولادی میر پیوٹن کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہیں بہت ہی دوستانہ مراسم ہیں لہٰذا آپ اگر دیکھیں تو یوکرائن کی لڑائی سے پہلے کرونا کی وبا نے پورے یورپ کی معیشتوں کو گھیرا ہوا تھا اور انہیں شدید دباؤ کا شکار کر رکھا تھا اب یوکرائن پر حملہ کرنے کے بعد تیل اور گیس کی پابندیاں روس نے آئد کر دی تو اس سے یورپ کی جو معیشتیں ہیں وہ مزید تنزلی کا شکار ہوئی اور وہاں پہ جو انڈسٹریز ہیں جو ان کی فیکٹریز ہیں جو ان کی سنتے ہیں یا پیداواری صلاحیت ہے وہ شدید متاثر ہوئی ہے اور شدید دباؤ کا شکار ہے یہاں تک کہ جو توانائی کی ضروریات پوری کرنے والے ایٹمی بجلیگر ہیں ان میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جن کی پیشگوئیاں کی گئی ہیں خاص طور پر جرمنی کے جو تین پلانٹس ہیں اس میں سے دو کی تو پیشگوئی ہو چکی ہے کہ وہ اس سال کے آخر تک ہی فارغ ہو سکتے ہیں یعنی کام کرنا بند بھی کر سکتے ہیں لہٰذا یہ دباؤ ان پر پہلے سے تھا بچی کچی کسر یہاں پہ خوراک کی وجہ سے غزائی اجناس کی مہنگے ہونے کی وجہ سے مہنگائی کے اسمان سے باتے کرنے کی وجہ سے یورپ میں ایک شدید بہراج پیدا ہوا کیونکہ صرف یوکرائن ہی واحد ذریعہ تھا کہ جو خوراک کی سپلائی کر رہا تھا پورے یورپ کو اور اناج پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک تھا اب وہاں پہ آ کر روس بیٹھ گیا ہے اور صرف ایک بار ترکی کی سفارش پر ترکی کے کہنے پر خوراک کی سپلائی کی اجازت جو ہے یا اناج سے بھرے جہازوں کو گزرنے کی اجازت روس نے دی اور اب دوبارہ بھی چھ ماہ گزرنے کے بعد دوبارہ ترکی جو ہے سفارش کر رہا ہے کہ ایک بار پھر آپ اس غزائی بہران کو انسانی ہندردی کے طور پر جو ہے وہ آپ تھوڑا کنٹرول کرنے میں مدد کریں اور ان جہازوں کو گزرنے دیں یوکرائن سے یہاں پہنچ لے دیں تاکہ غزائی بہران جس سے پوری دنیا جوج رہی ہے اس پر قابو پایا جا سکے لہذا اب اگر ترکی کو یورپی یونین کے معاملے میں یورپی یونین ایک دو ٹکا جواب دے دیتا ہے تو یہ تمام تر معاملات یہ تمام تر فائدے جو ترکی کے توسط سے روس سے مل رہے ہیں یہ بند ہو سکتے ہیں لہذا اس لیے ترکی نے بھی موقع دیکھ کر چوکا مارا ہے اور یہاں پہ ناظرین ایک اور پوائنٹ بھی ہے کیونکہ ترکی اس دور میں جب یہ درخواست ترکی نے دی تھی یورپی یونین میں شامل ہونے کے لیے آج سے چوبیس وقت روس ابھی نیا نیا ٹوٹا تھا انیس سو بہنوے میں اور نہ تو وہ اس مقام تک پہنچا تھا اور نہ ہی چین اس مقام تک پہنچا تھا لیکن اب صرف یورپی یونین یا نیٹو کا اتحاد ہی نہیں ہے دنیا میں اب مزید طاقتور ملک جنم لے چکے ہیں ایشیا سے بڑی طاقتیں بھی سامنے آئی ہیں چین کی صورت میں روس کی صورت میں شمالی کوریا کی صورت میں یا پھر بہت سے مسلمان ممالک میں جیسے پاکستان جیسے ممالک بھی طاقتیں بن چکی ہیں یہاں پہ اب وہ بات نہیں رہی کہ آپ ایس اتحاد میں نہیں ہیں تو آپ کے لیے دوسری کوئی جگہ ہی نہیں اب ترکی کے پاس متبادل اتحاد اور متبادل راستے موجود ہیں چین اور روس کی صورت میں پاکستان ایجپٹ تھائی لینڈ اور شمالی کوریا کی صورت میں اور دیگر ہم خیال ملکوں کی صورت میں لہٰذا اب وہ نخرے کرنے کا جو دور ہے وہ ایک ایرا جو ہے وہ یورپی یونین کا شاید اب بیٹھ چکا ہے اس لیے آج طیب اردگان نے واضح اور واشگاف الفاظ میں یورپ کو ایک آئینہ دکھایا ہے اور یقیناً اس پر یورپ شدید تشویش میں بھی ہے کیونکہ جب سے ناظرین یوکرائن کی لڑائی شروع ہوئی ہے اس دوران ترکی کو خوش کرنے کے لیے دو چار بار یہ بیانات یورپی یونین سے آتے رہے کہ جناب ہم اب دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ترکی یورپی یونین میں شامل ہو جائے ترکی کو یورپی یونین میں شامل کرنے کے خواہش مند ہے وغیرہ وغیرہ مگر یہ سب زبانی جمع خرچ تھا لیکن آج طیب اردگان نے سارے غبارے سے ہوا نکال دی اس بیان کو دے کر یقیناً ایک دلیرانہ اور جرورت مندانہ بیان ہے اور بڑے موقع پر دیا گیا بیان ہے ناظرین آپ بھی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے کیا ترکی کو یورپی یونین کا میمبر ہونا چاہیے کیا اپنی درخواست واپس لینی چاہیے یا پھر چین اور روس کے اتحاد میں شامل ہونا چاہیے آپ کیا رائے دیں گے اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے دوسرے چینل عثمان خان اوفیشل جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اسے بھی سبسکرائب کیجئے اور اس کی ویڈیوز کو بھی لائک کیجئے اور وہاں پہ بھی معلوماتی مواد آپ کو دستیاب ہوگا آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا اور گرد و نوا کے لوگوں کا سب کا دھر سرا خیال رکھیے گا اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ بعد امت مسلمہ پائندہ بعد موسیقی